بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فارمنگ ایکسپرٹ میں خوش آمدید میرا نام سجاد احمد ہے ناظرین آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ رایہ کے حوالے سے ہے جو کہ مخلوط کاشتیں ہیں ان کے ساتھ کیسے یہ رہے گا اور آپ نے اس کو کیسے کاشت کرنا ہے جس میں مخلوط کاشت کا پاس کی ہے مخلوط کاشت کماد کی ہے یہ پہلی دفعہ انشاءاللہ مخلوط کاشت دھان رایہ اور دیگر فصلات کی مخلوط کاشت آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جا رہی ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ اس ویڈیو سے بہت مستفید ہوں گے انشاءاللہ یہ آپ کے لئے بہتر ثابت ہوگی ایک دفعہ آپ نے کر کے انشاءاللہ ضرور دیکھنا ہے آپ نے مخلوط کاشت اگر کرنی ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ویڈیو کو سکپ نہیں کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے ناظرین ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین رایہ سرسوں کی مخلوط کاشت یا بغیر زمین کی تیاری کے کاشت نمبر ایک رایہ اینڈ ستمبر کاشت کماد سب سے پہلی ہماری جو گفتگو ہوگی اس ویڈیو میں وہ کماد اور رایہ کے حوالے سے جو مخلوط کاشت ہوتی ہے کماد کاشت کر کے پانی لگا کر رگڑ لگانے کے بعد جوہانی لگایا جائے پانی لگانے کے بعد دو کلو رایہ کی بیج کا چھٹا کر دیا جائے رایہ اور کماد مخلوط کاشت بہترین کاشت مانی جاتی ہے اس کاشت سے کماد کورے سے بھی محفوظ رہتا ہے رایہ کی برداشت کے بعد کٹائی کے بعد پانی لگا کر شیور لگا دیا جائے تو کماد کے بھرپور ٹیلر نکلتے ہیں نمبر دو پر آتا ہے رایہ اور مونڈی کماد جو کہ دوسرے سال کا ہوتا ہے یا تیسرے سال کا ہوتا ہے نومبر اور پندرہ دسمبر تک کماد کی کٹائی کے بعد پانی لگا کر کھڑے پانی میں دو کلو رایہ کے بیج کا چھٹا کر دیا جاتا ہے اور اس کی برداشت مارچ سے پندرہ اپریل تک ہو جاتی ہے اس کے بعد رایہ نکال کر شیور لگا دیا جائے تو بھرپور کماد کی موڈی فضل شگوفے نکالے گی اور رایہ زمیداروں کو اضافی عمدن بھی مل جاتی ہے یہ طریقہ ہمارے جو ہے علاقوں میں پنجاب میں لیاقت پر کا علاقہ ہے اس میں بہت مقبول ہو گیا ہے دو سال سے کماد بیلنے والوں کو اور مل چلنے پر ہر مل کو دے دیتے ہیں چلنے والے اکتوبر سے گنہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں اور زمیداروں کو گنہ کی کٹائی کے بعد اکتوبر سے پندرہ دسمبر تک رایہ کاشت کرتے رہتے ہیں نمبر تین پر آتا ہے رایہ اور کپاس ناظرین رایہ کی کھڑی کپاس میں کاشت ہمارے علاقوں میں سالوں سے یہ طریقہ جو ہے کاشت جاری ہے مگر گزشتہ دو سال سے بہت زیادہ کھڑی کپاس میں رایہ کی کاشت جو ہے ہو رہی ہے اس طریقہ سے کپاست کا لیٹ پھال بھی مل جاتا ہے اور اضافی آمدن کا ذریعہ بنتا ہے دوسرا رایہ کی بھی اچھی آمدن مل جاتی ہے کھڑی کپاس میں رایہ کاشت کرنے کا بہترین وقت پندرہ اکتوبر سے دس نومبر ہے اگر کپاس میں جڑی بوٹیاں ہوں تو بہتر ہے پہلے جڑی بوٹیوں کا سپریہ کر لیا جائے اس کے بعد اگر کھیلیوں پر کپاس کاشت ہے تو پانی فل بھر کر لگا لیں تاکہ کھیلیوں پر پانی چڑھایا جائے جب پانی رک جائے تو فوراً ایک کلو رایہ کے بیج کا چھٹا دے دیں دوسرا چھٹا دس دن سے پندرہ گھنٹے کے بعد ساری دس سے پندرہ گھنٹے کے بعد جب پانی کم ہو جائے تب ایک کلو رایہ بیج کا چھٹا کر دیں پانی زیادہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ کھیلیوں کے بیڈ پر بھی پانی رایہ جو ہے اس کا اگاہ ہو سکے صرف کاشت کے وقت ہی پانی زیادہ لگانا ہے اس کے بعد روٹین کے مطابق پانی لگانے ہیں کاشت کے بعد جب رایہ کا بھرپور اگاہ ہو جائے تو آپ کپاس کی چنائی کروا سکتے ہیں دسمبر کے آخر میں یا جنوری کے پہلے ہفتے کے کپاس کی جو ہے آخری چنائی کر کے چھڑیاں کاٹ کر باہر نکال دیں تو آپ نے جو ہے اس کے بعد رایہ پر بھی جو ہے کبھی کبھی سوس تیلے کا حملہ بھی ہو جاتا ہے وہ ایک آج سپرے سے کنٹرول ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ جو ہے پہلی دفعہ دھان اور رایہ کے کاشت بھی اس سال جو ہے کی جائے گی جو کہ لگتا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائیں کہ پہلے بھی ایک بندے نے کاشت کیا تھا مگر وہ سیم زدہ رقبہ تھا اس کا ایکسپیرینس شیئر نہیں کر سکتا رایہ کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ اگیتی مارچ جو ہے کاشت پندرہ زیرو نو کاشت کرنے کا پروگرام ہے کیونکہ میرا یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے شیخ پورا میں وہاں کا پاس کاشت نہیں ہو سکتی دھان اور رایا دھان کے وڈ میں بغیر حل چلائے پانی لگا کر پانی تھرنے پر جو ہے ٹھہرنے پر جو ہے دو کلو رایا کا چھٹا کر دیں اور خاد پانی سپرے جو ہے آپ نے وہ بھی الہدہ الہدہ طریقے جو ہیں آپ کو پھر میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا لوگ پچیس سے تیس منفی اکڑ پیداوار لے رہے ہیں اس طریقہ سے رایا اور اس میں پیاز بھی کاشت ہو سکتا ہے ساؤ کے کاشتہ پیاز میں نومبر کے انڈ دسمبر کے شروع میں رایا کاشت کیا جا سکتا ہے وہ پیاز جنوری میں جو اس کی پٹائی ہو جاتی ہے برداشت ہو جاتی ہے اور خادوں کا بھی استعمال جو ہے وہ آپ جو ہے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگے ہمیں ضرور رکھا کیجئے گا تب تک کے لئے اگلی ویڈیو تک سجاد احمد کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بہان